اگر پر دوز برو یہ زمیس ہمیس تو ہمیس تو ہمیس تو اگر دنیا میں کئی سورگ ہے تو وہ کشمیر ہے کشمیر ہے کشمیر اگر دنیا میں ہمیس تو ہمیس تو ہمیس تو اگر دنیا میں کئی سورگ ہے جنت ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے ڈرنگ ویلی ہے گلمرک کے راستے میں بڑھتی ہے کافی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کافی کم لوگوں کو پتا ہے یہ جگہ لیکن چھوٹی سی جگہ ہے اور کافی خوبصورت کافی انٹرسٹنگ ہے اب دیکھو جن لوگوں کو پتا ہے وہ کتنے خوش ہے کتنے مستی کر رہے یہاں پہ یہ آپ کی شاپ سے ہارڈلی دس میٹ کا رستہ ہے تقریباً یہ فور پائی کلومیٹر دور ہے اور جو رستہ یہاں پر آتا ہے یہ ٹنگ مرک کو کنیکٹ کرتا ہے ٹنگ مرک سے لیکٹ کو نکلتا ہے وہ درنگ پیلی کے لے جاتا ہے وہاں پہ بورد لگا ہوا ہے اب دیکھیں گے پشمیر میں آپ جہاں بھی جائیں گے ہر ایک سائیڈ کی اپنی خوبصورتی ہے جیسے گلمرک کی اپنی خوبصورتی ہے جیسے گلمرک کی اپنی خوبصورتی ہے جیسے ہر ایک جگہ بھی جاؤ گے یوسمرک جاؤ گے وہاں یوسمرک کے بارے میں تو کافی کم لوگ جانتے ہیں اس کی اپنی خوبصورتی ہے وہاں تو اگر ایک ساتھ ہزار لوگ رکھیں گے وہ نظر نہیں آئیں گے اکنا بڑا میدان ہے یہ جو میں آیا تھا سمجھ میں آیا تھا یہ جو جگہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر ندی بہتی تھی بہت تیز یہ پی نیچے پانی جم چکا ہے وہاں پر کھوٹ اٹھانے کے لئے جاتا ہے اور یہ جو ہے ای انڈسٹانڈ پار پلانٹ ہے ہاں پاور پلانٹ ہے پاور پلانٹ ہے ایک سٹی کا وہی سے وہ پانی نیچے آ رہا ہے لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ جگہ کے بارے میں اور یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر فردوس برگر وے زمی اسٹو ہمی اسٹو ہمی اسٹو یہیں پر ہے اور یہ جو رسہ جب آتا ہے رسہ اتنا خوبصورت ہے دیسٹینیشن بھی خوبصورت ہے لیکن دیسٹینیشن سے زیادہ جو روٹ ہے بہت ہی بڑیا ہے آپ بہت خوش نصیب ہو رہے آن بھائی آپ کشمیر میں رہتے ہو بلکل بلکل اور بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے لوگ آتے ہیں گلمرگ میں سکنگ یا گڑولا رائٹ کر کے نکل جاتے ہیں میں نے اس مرتبہ دیکھا کہ بھئی تورس کا انفلکس جو ہے کشمیر میں بہت بڑ گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آ گیا ہے کچھنے سالوں سے مقابلے میں اس سال سب سے زیادہ سب سے زیادہ تورس تھا اور میں نے کہا گجرات اور ساؤت انڈین تورس بہت ہے بہت حد سے زیادہ ہے آپ کا فائدہ ہوا ہے شکر ہے میرا فائدہ ہوا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اور ایسی کون کونسی جگہ اگر کوئی آتا ہے یہ بارہ مولا ڈسٹرک میں تو ایک تو ہے گلمرک جو گنڈولا رائیڈ والا ہوا گلمرک رائیڈ ہے جو گنڈولا ہے گلمرک اچھا ہے یا درنگ ویلی یہ اچھا ہے یا اگر آپ کو پتا ہے یوسمرک جو یہ ہے کیا کہت اس کو جو یہاں پہ ہے اس کے بارے میں تو ایک درنگ ویلی ہے گلمرک ہے بابا ریشی کی درگہ ہے وہ کافی دھوک سورت ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ کافی لوگ مندتیں مانگتے ہیں کافی لوگوں کے مراد پورے ہوتے ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے یہاں کی اور اگر آپ کی اور بھی بہت جگہ ہے یہاں پہ ایک سیلپی پوائنٹ ہے آپ اوپر کھڑے رہ کے دیکھو پورا نظارہ دکھتا ہے یہاں کی دودھ پتر انٹرسٹنگ کافی ہے اگر دودھ پتر آپ جاؤ گے بہت بہت خوبصورت جگہ ہے کونسی جگہ ہے دودھ پتر کسی کو پتا نہیں ہے کتان دور ہے یہاں سے وہ یہاں سے تقریبا ساتر کلومیٹر اور وہاں پر کیا ہے ندی ہے کھلا میدان ہے تقریباً یہ بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے اور پانی بیہرہا ہے وہاں کا پانی جو ہے نا دودھ کے کلر کا ہے وائٹ کلر کا اسے دودھ پتر دودھ کا مطلب ہے دودھ کا مطلب ہے دودھ دودھ پتر اسے دودھ کی جیسی ہے کونسے سیزن میں کونسے مہینے جانا بیس ٹرائے گا میرے خیال سے تقریباً مارش سے سیٹمبر اکٹمبر تک کافی اچھا ہے اوکے اوکے یہ جو پانی گردہ یہ بارت بن کے جم گیا پورا یہ بارت بن کے جم گیا پورا یہ بارت بن کے جم گیا پورا کیا سائٹ ہے ماشا ابھی تو کچھ بھی نہیں جمعا پینے زیادہ جمعا تھا پینے تو یہ سارا جم گیا تھا سب سے جنوری چلتا ہے سب سے جنوری تک سب سے ایکسٹریم بیدر ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹھانڈ آپ لوگ کو ٹھانڈ نہیں لگتی ہے لیکن ہم لوگ ہی کتر آتے دردہ دردہ چکہ آپ کو عادت ہو ریان بھائی بیفور بھی اندے ویڈیو میں دیکھنا ہوں شوٹنگ بھی چل رہی ہے بولیوڈ بھی آگیا ہے یا ساوٹنیا لیسی I have no idea کیونکہ اگر یہ ایکٹر ایکٹرس ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے دیکھیں ہیرو بھی ہے اور ایکٹرس بھی ہے اور یہ کیمرا لگے کھڑے بھی ہے بیسے یہ ریان بھائی کو کمنٹ آتی یہ ریان بھائی سے جان اے براہم آگ کشمیر ہے ریان بھائی ہر ایک کمنٹ میں ہوتا ہے لیکن آپ کا لکس ریزیمبل کرتا ہے ان کو داڑی والے جان اے براہم آگیا اچھے لیے شکریہ